اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے شروع اللہ کی شیطان الرحیب شروع اللہ کی شیطان الرحیب شروع اللہ کی شیطان الرحیب شروع اللہ موسیقا 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اُلْهُوَ اللَّهُ اَحَدَ اللَّهُ الصَّمَدَ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدَ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا اَحَدَ کہو کہ وہ مابودِ برحق جس کی میں عبادت کرتا ہوں اللہ ہے وہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا اور کوئی اس کا ہمسر نہیں وَلَمْ يَلْهِ وَلَا رَحَامُ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدَ اللَّهُ الصَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا اَحَدَ حضرات علماء کرام محترم بزرگو نوجوان بھائیو خواتین اسلام خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن حکیم کی ایک چھوٹی سی سورہ کریمہ کلاوت کی یہ سورہ کریمہ تمام چھوٹی سورتوں میں سے ایسی چھوٹی سورہ ہے جیسے پورے جسم انسانی میں آنکھ کی پتلی مگر سارا عالم ہدایت اسی سے روشن نظر آتا ہے اس سورہ کریمہ میں بڑی ہی جامعیت اور بڑی ہی کاملیت کے ساتھ توہید خالص کو بیان کیا گیا ہے اور ہر موہد کو جو توہید کی باریکیوں کو سمجھتا ہے اسے اچھی طرح اس بات کا علم ہے کہ توہید ہی وہ مہور ہے جس کے ارد گرد ایمان اور اسلام کے سارے تقاضے گردش کرتے اگر خرابی اس مہور میں آ جائے اگر اس مہور میں کوئی گڑھڑی ہو جائے تو کوئی بھی نیکی بارگاہ الہی میں موتبر قرار نہیں پاتی یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام اپنی امتوں کی طرف بھیجے گئے انہوں نے اپنی اپنی امت کے سامنے سب سے پہلا لیسن سب سے پہلا سبق سب سے پہلا درس جو رکھا وہ درس توہید ہی تھا اور تمام انبیاء کرام کی بیست کا مقصد اولی ہی توہید کا درس اور اس کی وضاحت تھی تمام انبیاء کرام کی دعوت کا نکتہ آغاز توہید نکتہ وسط توہید اور نکتہ اختتام بھی توہید تھا پورے شریعت اسلامیہ کی جان پورے شریعت اسلامیہ کی روح یہی توہید ہے اور آپ کو ایک بات جان کر کے بڑی حیرت ہوگی کی سورہ فاتحہ جس کو ایک خاص انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا جس کے اندر سات آیتیں ہیں اور بیچ میں ایک دم میڈل میں جو آیت کریمہ ہے وہ توہید ہی پر مشتمل ہے دیکھئے درہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تین آیتیں اہدنا الصراط المستقیم صراط اللہ بین انعمت علیہم غیر المغزوب علیہم ولی الظالمین تین آیتیں بعد میں اور تین آیتیں پہلے اور ان چھے آیتوں کے بلکل بیچ میں انگوٹھی میں نگینی کی طرح جو آیت کریمہ ہے وہ ہے ایا کا نعبد و ایا کا نستعین جو توہید خالص پر مبنی اور توہید خالص پر مشتمل ہے تو یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ توہید شریعت اسلامیہ کی روح ہے یہ سورہ کریمہ جو ابھی ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی اس کا نام سورہ اخلاص نام بھی بڑا عجیب ہے اس کے بارے میں خاص بات جان لیں یہ نکتہ سیکڑوں صفحات پڑ جانے کے بعد بھی نہیں ملے یہ بات ہر شخص کو معلوم ہے کہ ہر چیز کا ایک مقصد ایک غرض اور اس کی ایک انتہا ہوتی ہے یوں بھی کہہ سکتے ہیں ہر کام کا ایک مقصد ایک غرض اور ایک انتہا ہوتی ہے جس انتہا کے اوپر وہ کام پورا ہو جاتا ہے سوال یہ ہے کہ ایمان جس کے بغیر کوئی نیکی معتبر نہیں ہے اس کا مقصد اس کی غرض اور اس کی انتہا کیا ہے قرآن نے بتایا کہ ایمان کی انتہا جس پر ایمان جا کر ختم ہو جاتا ہے ایمان جا کر پورا ہو جاتا ہے وہ ہے محبت الہی والذین آمنوا اشد حب اللہ ایمان والے اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں یہ ٹکڑا بتا رہا ہے کہ ایمان کی غرض ایمان کا مقصد اور ایمان کی انتہا جس انتہا پر پہنچ کر ایمان کامل ہو جاتا ہے ایمان پورا ہو جاتا ہے وہ ہے محبت الہی اب سوال یہ ہے کہ محبت الہی بھی تو ایک کام ہے اس کی انتہا کہا ہوتی تو ایمان کی انتہا محبت الہی اور محبت الہی کی انتہا اخلاص کے اوپر ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ اگر عقیدے میں اخلاص نہ رہے تو ریا بن جاتا ہے عقیدے میں اخلاص نہ رہے تو نفاق بن جاتا ہے اور دونوں بہت خطرنات چیزیں ہیں نفاق بھی اور ریا بھی اور نفاق اور ریا دونوں کے بارے میں بڑی شدید وعید ہیں آئی ہیں قرآن و حدیث میں جو لوگ ریا کاری کرتے ہیں ان کے لئے جہنم کے وعید فویل للمسلین دیکھیں ویل جس میں یہ ریا کاروں کے لئے جہنم اور یہی وعید منافقین کے لئے بھی ہے تو بات کو پھر سے ریپیٹ کر لیں کہ ایمان کی انتہا محبت الہی اور محبت الہی کی انتہا اخلاص اخلاص اتنی اہم چیز ہے کہ اگر عقیدہ اس گوہر نایاب سے خالی ہو جائے تو عقیدہ نفاق بن جاتا ہے اور اگر عمل سے یہ گوہر نایاب نکل جائے تو عمل ریا بن جاتا ہے اور ریا کاروں اور منافقین کا انجام ایک ہی بتایا گیا ہے قرآن حکیم میں اور وہ ہے ویل اور جہنم اخلاص کے بارے میں ایک بہت اہم بات گوش گزار کر دوں وہ یہ ہے کہ اللہ کے ہاں اخلاص کی اتنی قدر ہے کہ مومن تو مومن اگر کافر بھی اخلاص کے ساتھ دعا ماغ لے تو اس کے باقبول ہو جاتی ہے دلیل دوں دلیل اس طرح ہوا الَّذی يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى اِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيْحٌ عَاصِفُ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ اُحِيطَ بِهِمْ دَعُوا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أَنْجَاہُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِ وہی ذات ہے وہی اللہ ہے جو تم کو خشکی میں اور تری میں سیر کراتا ہے یہاں تک کہ جب کبھی تم دریا کا سفر کر رہے ہوتے ہو اور کشتی میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہو حَتَّى اِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْقِ فُلْقِ میں اس کشتی شِبْس اس کے اندر تم بیٹھے ہوئے ہوتے ہو ہوا سازگار ہے ہوا موافق ہے وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيْحٍ طَيِّبَ ہوا طَيِّبَ موافق ہے سازگار ہے چل لئے اچانک بیچ دریا میں بیچ سمندر میں طوفان اٹھ کھڑا ہوتا ہے ہمائے چاروں طرف سے چلنے لگتی ہیں جَا أَتْحَارِيْحُنْ عَاصِفُنْ طوفان اٹھ کھڑا ہوتا ہے موجے متلاتم ہو جاتی سمندر تلاتم خیز ہو جاتا ہے اور موجیں کشتی کو گھیر لیتی ہیں کشتی میں بیٹھنے والے لوگ گھبرا جاتے ہیں اور انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ کشتی اب دوبی کی تب دوبی وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُحِيطَ بِهِمْ انہیں یقین ہو جاتا ہے انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ انہیں گھیر لیا گیا ہے اب وہ بچیں گے نہیں کشتی اب دوبی کی تب دوبی تو وہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے بلکل خالص کر کے دعا کو کیا بولتے ہیں اگر تُو نے ہم کو اس مصیبت سے نجات دے دیا تو تیرے شکر گزار بندوں میں ہو جائیں گے ہم اللہ ان کی دعا کو قبول کر لیتا ہے لیکن جب وہ سرِ ساحل پہنچتے ہیں پھر فَلَمَّا عَنْ جَاہُمْ اِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْعَرْبِ بِغَيْرِ الْحَقِّ جب ہم انہیں ساحل پر بحفاظت پہنچا دیتے ہیں تو وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ ابھی ہے وہ اسی راستے پر پھر آ جاتے ہیں یہ اس آیتِ کریمہ میں جن لوگوں کا بیان ہے وہ مسلمان نہیں ہیں کافر ہیں جس سے پتا یہ چلا کہ اللہ کیا اخلاص کی اتنی قدر ہے کہ مومن تو مومن اگر کافر بھی اخلاص کے ساتھ اللہ سے مانگے تمام سہاروں سے تعلق کو قطع کر کے یکسو ہو کر کہ اللہ سے مانگ لے تو اللہ تبارک تالہ اس کی دعا کو ارد نہیں کرتا اخلاص کی اتنی احمیت ہے شریعت اسلامی اور اس سورہ کریمہ کا نام سورت الاخلاص ہے نام ہی سے سورت کی عظمت کا پتا چلتا ہے کہ نام جب اخلاص ہے تو سورت کتنی بازمت ہوگی ٹائٹل ہی اس کا اخلاص ہے ٹائٹل ہی سے اس سورہ کریمہ کے عظمت کا اندازہ ہوتا ہے یہ سورہ کریمہ کتنی عظیم ہے آئیے اس کی ایک فضیلت بخاری شریف کی ایک روایت اور عجیب بات تو یہ ہے کہ یہ روایت امام بخاری کی تھا وہ توحید میں لائے کیا فقاعت ہے حضرت اللہ سچ مچ رئیس الفقہ والمحدثین ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں تقریر کرتا ہوں تب حدیث پوری پڑھتا ہوں یہ تفسیر کر رہا ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریعہ بھیجا ایک لشکر بھیجا کہیں لڑنے کے لئے اور ایک آدمی کو اس لشکر کا کمانڈر بنا دیا اور آپ کو معلوم ہے کہ حاکم اور کمانڈر انچیف ہی نماز کی ذمہ داری سنبھالتا تھا حاکم ہو اگر شہر میں تو نماز وہی پڑھائے گا فوج کا کمانڈر ہے نماز وہی پڑھائے گا اب یہ حضرت جنہیں کمانڈر بنایا گیا تھا یہ جب بھی نماز پڑھاتے تو سور فاتحہ کے بعد کوئی سورہ ملاتے یا نہ ملاتے سورہ اخلاص ضرور پڑھتے ان کی کوئی بھی رکعت ایسی نہیں ہوتی تھی جس میں یہ سورہ اخلاص کی تلاوت نہ کرتے ہوں اس وقت تک لوگوں نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا فلمہ رجع جب پلٹ کر مدینہ آئے تو کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ نے جس آدمی کو ہمارا کمانڈر بنایا تھا وہ جب نماز پڑھاتا تھا نماز کی ہر رکعت میں الحمد و شریف کے بعد یہ سورہ اخلاص پڑھتا ہی تھا لیکن ہم لوگ اس سے الجے نہیں اس سے کوئی سوال نہیں کیا ہم آپ کے پاس آئے ہیں یہ جاننے کے لئے کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاتا اور انہی سے خود پوچھ لو کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں لیے یہ شہی ہیں اس نے ادھالی وہ ایسا کیوں کرتا ہے جا کر کہ پوچھ لو تو یہ لوگ وہاں گئے کہا کہ دیکھئے حضرت سفر میں جب آپ کمانڈر تھے تب تک آپ جو کر رہے تھے ہم لوگوں نے کوئی اتراز نہیں کیا ہم نے ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا ہے اور آپ نے فرمایا ہے کہ آپ سے پوچھا جائے کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں جانتے ہیں انہوں نے کیا جواب دیا میں ہر رکعت میں سورہ اخلاص اس وجہ سے پڑھتا ہوں کہ مجھے سورہ اخلاص سے محبت ہے اس لیے کہ اس میں اللہ کی صفتیں بیان کی گئی ہیں توحید پر مشتمل لئنہا صفت الرحمن اس لیے کہ یہ اللہ کی صفت ہے عجیب بات یہ ہے کہ اس میں ایک ایک لفظ اللہ کی صفت ہے لئنہا صفت الرحمن یہ اللہ کی صفت ہے اور میں اسی وجہ سے اس سورہ کریمہ سے بڑی محبت کرتا ہوں اور محبت کی وجہ سے میں اس کو پڑھتا ہوں آ کر کے صحابے کرام نے بتایا کہ اللہ کے رسول وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے سورہ اخلاص سے قل ہو اللہ سے بڑی محبت ہے اس لیے کہ وہ رحمان کی صفت ہے بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جا کر انہیں بتا دو فَاَخْبِرُوْهُ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ ان سے جا کر یہ بتا دو کہ اللہ بھی ان سے بہت محبت کرتا ہے یہ ہے سورہ اخلاص کے فضلح یعنی چونکہ اس سورہ کریمہ میں توحید کا بیان ہے اور وہ اس سورہ کریمہ سے بڑی محبت کرتے تھے اسی وجہ سے پڑھتے تھے اس میں توحید کا بیان توحید سے محبت در حقیقت اللہ سے محبت ہے اور امام بخاری اسی وجہ سے اس حدیث پاک کو کتاب التوحید ملائے یہ ہے اس سورہ کریمہ کی فضیلت بخاری شریف کتاب التوحید کی ایک روایت کے تناظر میں روایت کی روشنی آئیے اس کا شان نزول جان لیں تبرانی کے ایک روایت ہے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مشرقین آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ تم جس اللہ کو مانتے ہو جس خدا کو مانتے ہو اس کا نصب نامہ بیان کرو اس کا نصب نامہ کیا ہے تو یہ سورہ کریمہ اتری ہے گویا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نصب نامہ بیان کیا گیا ہے تو کیسا ہے اور ہم اس کو کس طرح پہچانے اس کی معرفت کس طریقے سے ہو خدا کے قسم اس سورہ کریمہ پر اگر غور کر لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مکمل معرفت انسان کو حاصل ہو جائے تو اس کی فضیلت بھی معلوم ہو گئی حدیث کی روشنی میں اس کا شان نزول بھی معلوم ہو گیا اب آئیے اس کی تفسیر کے لیے ہم آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے ہماری نظر سورہ کریمہ کے پہلے لفظ کے اوپر پڑھتے ہیں کل جانتے ہیں کل کا معنی کیا ہوتا ہے عام طور پر تحجمہ ہوتا ہے آپ کہہ دیجئے سے کہہ دو آپ در حقیقت یہ عربی کے لفظ کالا یکولو کا عمر ہے کالا یکولو قولن اسی سے آتا ہے کل آپ کہہ دیجئے لیکن یہاں کہنے کے معنی میں نہیں ہیں یہاں اعلان کرنے کے معنی میں ہیں منادی کرنے کے معنی میں ہیں اور یہ اعلان اس وقت کیا جاتا ہے جب مناظرے اور مباحثے کا دور مکمل ختم ہو چکا ہو اور یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سمجھانے والے نے سمجھانے کا حق ادا کر دیا ہے اب کچھ لوگ جو مزید بحثیں اٹھا رہے ہیں وہ سمجھنے کے لئے نہیں بلکہ معاملے کو اور بات کو طول دینے کے لئے اٹھا رہے ہیں اس موقع پر مناسب یہ ہوتا ہے کہ دو ٹوک اور فیصلہ کن انداز میں یہ بات کہتی جائے اس بات کا اعلان کر دیا جائے کہ متقلم نے سمجھانے والے نے کہنے والے نے جو کچھ کہ دیا کہ دیا اب اس کے موقف میں اس کے اسٹینڈ میں سرہ برابر لچک اور کسی قسم کی تبدیلی کا کوئی امکان ہے کوئی گنجائش نہیں یہ لفظ وہاں استعمال کیا جاتا ہے یہ ہے کل کی وضاحت آپ اعلان کر دیجئے آپ منادی کر دیجئے مباسے کا دور گزر چکا مناظرے کا دور گزر چکا اب یہ اعلان کیا جا رہا ہے آپ اعلان کر دیجئے اس کے بعد دوسرا لفظ ہمارے سامنے ہے ہوا وہ کون وہ بہت اہم بات ہے اس لفظ کے اندر ضمیر کو پہلے لائے گیا ہے جبکہ ہوتا یہ ہے کہ پہلے اسم ذکر کیا جاتا ہے بعد میں اس کی طرف ضمیر کو لوٹایا جاتا ہے اور یہ بولا جاتا ہے کہ بھئی یہ ضمیر جو ہے یہ کس کی طرف راج ہے اس کا مرجہ کون ہے لیکن عجیب بات تو یہ ہے کہ یہاں ضمیر پہلے اور اسم بعد میں بعض لوگ کہتے ہیں یہ ضمیر شان ہے یہ ضمیر شان کیوں لائی گئی ہے ہوا وہ وہ کون ارے وہی جس پر دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں جس کے وجود کے اوپر کسی دلیل کے قائم کرنے کی ضرورت نہیں ایک مشہور مفقر ہے عالم اسلام کا متولی الشہرہ بھی اس بوڑے کے درس میں بڑے بڑے ڈاکٹر بڑے بڑے انجینئر بڑے بڑے فلوسفر بڑے بڑے لائر بڑے بڑے سائنٹسٹ بیٹھتے ہیں حیات ہیں وہ ان کے بہت ساری کتابیں میں نے جدہ سے خریدی ہیں بہت باکمال آدمی ہے قرآن حکیم کی آیتوں کی سائنٹیفک تشریح کرتا ہے اور مدہ آ جاتا ہے ہاں ہاں باز تشریحات سے اختلافات کیے جا سکتے ہیں اس لیے کہ ہم تو ایل ادیس انہم اللہ اور کہیں بھی فکری انحراف ہو تو ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے لہذا ان کے بہت ساری تشریحات سے اختلافات کیے جا سکتے ہیں لیکن من جملہ وہ آیتوں کی سائنٹیفک جو تشریح کرتے ہیں دل جھوم جھوم اٹھتا ہے انہوں نے اپنی کتاب عقیدت المسلم جو عربی زبان میں ہے لکھا ہے کہ لوگ اللہ کے وجود کی دلیل دیتے جبکہ قرآن میں کہیں بھی اللہ کے موجود ہونے پر کوئی دلیل نہیں دی گئی ہے جتنے دلائل ہیں سب توحید کے دلائل ہیں کہ اللہ ایک ہے اللہ کے وجود پر کوئی دلیل نہیں ہے اللہ نے قرآن حکیم میں اپنے موجود ہونے کی دلیل نہیں دیئے جتنے بھی دلائل ہیں اور جتنی بھی دلیلیں دی گئی ہیں وہ سب توحید کی دلیلیں ہیں وجود کی نہیں اس لیے کہ اللہ کا وجود بدیہی ہے نظری نہیں اللہ کا وجود اگر نظری ہوتا تب دلیل کے قیام کی ضرورت پڑتی دلیل کو قائم کرنے کی ضرورت پڑتی بدیہی چیز پر دلائل قائم کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی مثلا ہم لوگوں نے منطق میں پڑھا ہے کہ تصور کی دو قسمیں ہوتی ہیں تصور بدیہی تصور نظری اسی طریقے سے تصدیق کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں تصدیق بدیہی اور تصدیق نظری تو تصدیقِ بدیہی کی مثال دیتا ہے اَن نَارُحَارْ رَتُن آگ گرم ہے اب بتائیے کوئی یہ کہہ دے کہ آگ گرم ہے اب آپ یہ کہہ دلیل دیجئے تو جوتے سے مارے گا ہو کہ آگ گرم ہے میں نے کہہ دیا آپ کہہ دا آگ گرم ہے دلیل لائیے ارے یہ بدیہی چیز ہے آگ گرم ہے اگر تجھے جاننا ہے تو آگ کے پاس کھڑا ہو جا آگ کے گرم ہونے پر دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں اس لیے کہ آگ کا گرم ہونا بالبداحت ثابت ہے اور بدیہی چیز پر دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ نظری چیز پر دلیل قائم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود وہ تو نگاہوں سے دیکھا جا سکتا ہے اس کا وجود تو بدیہی ہے نظری نہیں اگر بدیہی نہ ہوتا نظری ہوتا تب اس کے وجود پر دلیل قائم کرنے کی ضرورت ہوتی اس کو ایک تمثیل سے سمجھا رہا ہوں ایک ہے تاقل ایک ہے تصور تاقل میں تو کسی کے اختلاف نہیں ہوتا اختلاف جا کر کے تصور میں ہو جاتا ہے صورتگری میں ہو جاتا ہے کیسے یہ ہال ہے فرض کیجئے کہ ہال کے سارے دروازے بند ہیں اور اندر دس پندرہ آدمی بیٹھ کر کے کسی مسئلے پر غور و خوز کر رہے ہیں ملہوز رہے کہ ہال کے سارے دروازے بند ہیں اچانک باہر سے ایک دروازے کے اوپر نوک ہوتا ہے کوئی باہر سے دروازہ کھٹ کھٹ آتا ہے سارے کے سارے لوگ جو بھی دس پندرہ کی تعداد میں ہال کے اندر ہیں سب کی نظریں ہال کے اس دروازے کی طرف اٹھ جاتی ہیں جس دروازے کے اوپر باہر سے نوک کیا جا رہا ہے اب میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو دس پندرہ آدمی اندر بیٹھے ہوئے تھے باہر سے دروازہ کھٹ کھٹ آنے پر ان تمام کی نظریں اس طرف کیوں اٹھیں وجہ یہی ہے نا کہ دروازے کے باہر کوئی موجود ہے تب ہی تو سارے متوجہ ہوئے بتائیے اس میں کسی کا اختلاف ہے کوئی کسی سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں دروازے پر کوئی نہیں ہے تمام کی نظروں کا دروازے کی طرف اٹھنا اس بات کی بین دلیل ہے کہ جتنے بھی لوگ ہال کے اندر ہیں سارے کے سارے لوگ اس بات پر متفق ہے کہ دروازے پر کوئی ہے تب ہی تو نوکیم ہو رہی ہے وہاں تب ہی تو آواز آ رہی ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ کوئی موجود ہے پندرہ کے پندرہ آدمی اس بات پر متفق ہے کہ دروازے پر کوئی موجود ہے اب ایک دوسری کی طرف دیکھتے ہیں ایک کہتا ہے زید ہے دوسرا کہتا ہے نہیں ہے امر ہے تیسرا کہتا ہے نہیں بکر ہے چوتھا کہتا ہے کوئی کال آدمی ایک آدمی کہتا ہے نہیں گورا آدمی ہوگا ایک آدمی کہتا ہے چھوٹا ہوگا اختلاف تصور میں ہو رہا ہے صورتگری میں چھوٹا ہوگا بڑا ہوگا زید ہوگا امر ہوگا خالد ہوگا حامد ہوگا اختلاف تصور میں ہے اختلاف تعقل میں نہیں ہے سارے کے سارے لوگوں کا دروازے کی طرف نگاہوں کا اٹھانا اس بات کی دلیل ہے کہ ایک بات پر سب متفق ہے کہ دروازے پر کوئی ہے جو کھٹ کھٹ آ رہا ہے ہے کوئی ہے ہے موجود ہے اس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے اختلاف اس بات میں کہ ہے کون ہے کون تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے وجود پر دلیل نہیں دیئے اس لیے کہ اس کا وجود بدی ہی ہے دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں پوچھو یہ سورج کس نے بنایا ہے کوئی سائنٹسٹ بولے گا میں نے بنایا بنانے والا ہے کوئی چانت کس نے بنایا ہے کھٹ کھٹا رہا ہے دروازہ دروازہ کھٹ کھٹا رہا ہے کوئی اور سارے کے سارے لوگ اس بات پر متفق ہے کہ کوئی ہے کوئی یہ نہیں کہتا کہ سورج میں نے بنایا ہے کوئی یہ نہیں کہتا کہ سمندر میں نے بنایا ہے کوئی یہ نہیں کہتا کہ پیڑ ہم نے بنایا ہے کوئی یہ نہیں کہتا کہ سبزہ زار ہم نے ہو گئے وغیرہ وغیرہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہے اگانے والا اور وہی اگانے والا جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں جس کا وجود بدیہی ہے وہی اللہ ہے لہذا چونکہ اللہ کا وجود اس کا موجود ہونا بدیہی ہے دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں لہذا متولی شہرابی کے کہنا ہے کہ قرآن میں کہیں بھی اللہ کے موجود ہونے کی دلیل موجود نہیں ہے لیکن اس کا وجود تو بدیہی ہے ہاں یہ سورج کے بنانے والے کیا کئی ہو سکتے ہیں کئی حیثہ تو نہیں کی دو ہیں حیثہ تو نہیں کی تین ہیں اللہ کے علاوہ اور بہت ساری طاقتیں ہو سکتی ہیں بہت ساری قدرتیں ہو سکتی ہیں کس میں اختلاف ہیں اور اسی تصور میں اختلاف کی وجہ سے شرک کے راستے ہموار ہوئے ہیں آپ کو پتہ لگا کہ شرک کے راستے ہموار کہاں سے ہوئے ہیں تاقل میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ کوئی شکتی ہے یہاں تک کی دہریہ بھی مانتا ہے کوئی شکتی ہے مانتا ہے وہ اگرچہ زبان سے اس کا اقرار نہ کرے لیکن مانتا ہے کہ کوئی پاور ہے کوئی شکتی ہے کسی بھی لفظ سے اس کو ظاہر کرتا ہے کسی بھی سنس میں مانتا ہے اس کو اختلاف نہیں ہے لیکن وہ ہے کون ہے کتنے تاقل میں اختلاف نہیں ہے تصور میں اختلاف ہے اور اسی تصور میں اختلاف کی وجہ سے شرک کی راہیں ہموار ہوئے ہیں شرک کی راہیں نکلیں اور اللہ تبارک و تعالی نے اسی کج فکری کو اسی کج تصور کو اس سورہ کریمہ کے اندر مستقیم کیا سیدہ کیا تاکہ جس طرح تاقل میں اختلاف نہیں ہے تصور میں بھی اختلاف باقی نہ رہے اور یہی معلوم ہوا کہ موحید بہت ذہین ہوتا ہے کائنات کا خلاصہ ہوتا ہے جو اس حقیقت کو سمجھ لے کہ دروازے پر ہے کون اب بتائیے ایک آدمی دروازہ کھٹ کھٹا رہا ہے بار پندر آدمی ہاں بیٹھے ہوئے ہیں بھئی سب مان رہے ہیں کہ دروازے پر کوئی ہے اس میں اختلاف نہیں ہے اس بات میں اختلاف ہے کہ زائد ہے کیام رہ کے بکر لیکن ایک پورے وصوق کے ساتھ یہ کہہ دے کسی بھی ذریعہ علم سے کہ نہیں خالد ہے اور دروازہ کھولا جب خالد ہی ہو تو ذہین سب سے زیادہ کون ہوا ان پندرہ لوگوں میں سب سے زیادہ ذہین کون ہوا وہی جو بتائے کی خالد ہے اور دروازہ کھولا جائے تو خالد ہی نکلے اسی طرح موحد کائنات کا ذہین ترین انسان ہوتا ہے اس سے زیادہ ذہین کوئی نہیں ہوتا اگرچہ وہ پاگل دیکھے اگرچہ وہ پھٹے پرانے لباس میں ہو سب سے زیادہ ذہین موحد ہوتا ہے اور میں یہ کہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین اولین صحابے کرام رضوان اللہ تعالی علیہ و جمعین اکثر تو انپڑ تھے اس حقیقت کو جاننے کے لیے بہت زیادہ پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے اگر بہت زیادہ پڑھا لکھا ہونا ضروری ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پڑھے لوگوں پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان ممبوس کیا جاتا لیکن آپ کے جو مخاطبین اولین تھے وہ تو سب انپڑھ تھے اور پڑھے لکھے بھی کتنے معمولی پڑھے لکھے وہ بھی انگلیوں پر جن کو گنا جا سکتا ہو اللہ تبارک و تعالی نے خود نبی کو بھی امی کہا اور ان کے مخاطبین اولین کو بھی امی ہی کہی دیا اللہین اتبعون رسول نبی الامی میرے نبی امی اچھا کن کے درمیان بھیجا گیا ہوا اللہ باس فی الامیین رسول منہ امیوں کے درمیان انپڑوں کے درمیان انپڑ نبی بھیجا گیا اللہ گویا اتنی اہم حقیقت کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے شرط یہ ہے کہ آدمی اخلاص کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرے بات سمجھ میں آ جائے گی ثابت کیا ہوا کہ جو کچھ دلائل دیئے گئے ہیں قرآن حکیم میں وہ اللہ کے وجود پر نہیں بلکہ توحید ہی توحید ہے جس سے توحید کی اہمیت کا مزید اندازہ ہوا تو ہوا سے اشارہ کیا گیا وہی جو ہے جس کے وجود پر دلیل قائم کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے بس ہے اللہ یہ تیسرا لفظ ہے جو ہماری نگاہوں کے سامنے آ رہا ہے اللہ قل ہوا اس کے بعد اللہ اللہ یہ پورے قرآن حکیم میں دو ہزار نو سو چالیس بار آیا ہے کتنی بار آیا ہے پورے قرآن میں دو ہزار نو سو چالیس بار آیا ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے بقیہ اس کے جو ننانوے نام ہیں وہ سو وصفی ہیں ذاتی اور وصفی کا مطلب سمجھتے ہیں جیسے یہ مولانا اتیق الرحمن تو یہ ان کا اتیق الرحمن ذاتی نام ہے اس میں ذاتی ہو اور ان کا عالم ہونا ان کا حافظ ہونا ان کا قاری ہونا ان کے جو اوصاف ہیں یہ ان کے اسمہ ایسے ہیں جن کو اسمہ موصوفہ کہا جائے اس میں وصفی ہیں سب تو ایک اسم ذاتی ہوتا ہے بقیہ جو اسمہ ہوتے وہ وصفی ہوتے ہیں تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے حسین نام ہیں وَلِلَّهِ الْاَسْمَاُ الْحُسْنَا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے حسین نام ان میں ایک نام ذاتی ہے وہ اللہ ہے بقیہ اور جو اس کے نام ہیں وہ سارے نام وصفی ہیں ایک ذاتی نام اور یہ اس کا ذاتی نام اور یہ عجیب و غریب نام ہے سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حَلْتَعْلَمُ لَهُ سَمِيَّا میں اس آیتِ کریمہ کا دو مطلب سمجھتا ہوں اس ٹکڑے کا ایک مطلب تو یہ کیا تم اس کے برابر کسی کو جانتے ہو کیا اللہ کے کوئی برابر ہے ایک مطلب تو یہ ایک مطلب تو کیا اللہ کا کوئی نظیر ہے کوئی مسیل ہے اور ایک مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کیا اللہ کا کوئی ہمنام ہے حَلْتَعْلَمُ لَهُ سَمِيَّا سَمِيَّا اسم سے بنا ہے حَلْتَعْلَمُ لَهُ سَمِيَّا کیا تم اللہ کا کوئی ہمنام جانتے ہو یعنی آج تک دنیا میں کسی شخص نے اپنا نام اللہ نہیں رکھا ہے وجہ کیا ہے خود فطرت عبا کرتی ہے فطرت اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ کوئی انسان اپنا نام اللہ رکھے بتائیے کروڑہا لوگ گزر چکے کروڑہا لوگ موجود ہیں اور آنے والے ہوں گے لیکن سورہ مریم میں یہ کہا گیا حَلْتَعْلَمُ لَهُ سَمِيَّا کیا تم نے اللہ کا کوئی ہمنام جانا ہے جانتے ہو اس کا کوئی ہمنام کہ کسی نے اپنا نام اللہ رکھا اللہ کے معنے میں جو نام مانے جاتے ہیں جن کو ہم لوگ تسلیم نہیں کرتے جن کو ہم لوگ الہاد فلسما مانتے ہیں وہ تو ڈر کے مارے کوئی رکھتا نہیں آگے پیچھے کوئی لفظ ضرور ہوتا ہے جیسے ایک کا نام بھاگوان بھاگوان بولتے تھے اس کا ہوتل پہ چائے پینے جائے کرتا تھا میں نے کہا کہ قرآن میں تو حَلْتَعْلَمُ لَهُ سَمِيَّا ہے کیا تم اللہ کا کوئی ہمنام جانتے ہو ٹھیک ہے اس کا نام اللہ نہیں ہے اس نے اپنا نام اللہ نہیں رکھا ہے لیکن بھاگوان کیسے رکھ لیا اس نے اگرچہ ہم نہیں مانتے کہ بھاگوان اللہ کے معنی میں تو ٹھیک ہے رکھ لیا ہوگا لیکن مجھے یہ کنفیوزن رہتا تھا کہ اس نے اپنا نام بھاگوان کیوں رکھا ہے اس کے ماں باپ نے اس کے نام بھاگوان کیوں رکھا ہے تو میں نے دعا پوچھی لیا ابھی تیرا پورا نام کیا ہے بھاگوان داس یعنی اللہ کا بندہ عبداللہ کے معنی میں بھاگوان داس یعنی میں بھاگوان کا داس ہوں میرا یہ نام ہے بھاگوان میرا نام نہیں ہے میں نے کہتے لیے اسی طریقے سے گاڈ وہ بھی ہم نہیں مانتے کہ وہ اللہ کے معنی میں ہے ایکزیکٹ وہ اللہ کے مفہوم میں نہیں ہو اس لیے کہ اس کا مونس بھی آتا ہے گاڈے ساتھ آتا ہے لیکن اللہ کا کوئی مونس نہیں آتا ہے مونس نہیں آتا ہے جیسے اللہ اپنی ذات اور صفات میں اکتا ہے اپنے لفظ اللہ جو لفظ ہے اس میں بھی اکتا ہے اس کا مونس نہیں آتا جبکہ گارڈ کا گارڈس مونس آتا ہے تو گارڈ اللہ کے معنی میں نہیں لیکن آج تک کسی نے اپنا نام گارڈ نہیں رکھا ہے حل تالم لہو سمیعہ کیا تم اس کا کوئی ہمنام جانتے ہو اللہ کا کوئی ہمنام کسی نے نہیں سنا کہ کسی نے اپنا نام اللہ رکھا در کے مارے کوئی بھاگوان نہیں رکھتا اپنا نام در کے مارے کوئی گارڈ نہیں رکھتا در کے مارے کوئی یزدہ نہیں رکھتا اپنا نام جن الفاظ کو ہم تسلیم نہیں کرتے لیکن دوسرے لوگ کہتے کہ یہ اللہ کے مفہوم میں اللہ کے معنی میں ہے لیکن وہ الفاظ بھی آدمی اپنے نام کے طور پر اپنے نام کے حیثی سے نہیں رکھتا یہ جائے کہ آدمی اپنا نام اللہ رکھ لے اس کا مطلب ہے کہ یہ نام بڑا ہی پیارا بڑا ہی مقدس میں نے کہیں ایک صوفیانہ تشریح پڑھی اگر جمع تو لے لو کہ جمع تو لے لو مجھے اسرار نہیں نام سے اللہ ہٹ اللہ ہے نا اللہ علیف ہٹا دو کیا ہوگے اگر علیف ہے تب تو اللہ کا اسم ذات اللہ وہی جو عرش پر مستوی ہے وہ ذات اب علیف ہٹا دیجئے کیا بچا لِللہ لِللہِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْرَرْمِ چلیے علیف آپ نے ہٹا دیا لِللہ ہو گیا اور یہ ایک لام بھی ہٹا دیجئے اب کیا بچا الہ بچا وَإِلَاهُكُمْ اِلَاهُمْ وَاہِدْ علیف گرہ تو لِللہ ہو گیا اور پھر لام گرہ تو الہ ہو گیا اور اب اس علیف کو بھی گرہ دو جو الہ کا ہے لَهُو ہو گیا لَهُو مَا فِي السَّمَاوَاتِ اور لام کو بھی رہ دو تو صرف ہو رہ جاتا ہے قُل ہو اللہ آپ کی تب پیارا نام ہے انیلیسز کرنے کے بعد حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پرتے ہیں نام کیسا ہے اگر کسی شخص کا کوئی نام ہو ذرا ایک دو شروع کے لیٹرز گرا جیدے کیسا بھیانک ہو جاتا ہے جیسے اقبال کسی کا نام ہو علیف ہڑا دیجئے قبال کیا قبال قبال ہو جاتا ہو پھر قاف ہڑا دیجئے تو بال بچ جاتا ہے چلو بے ہڑا دیا تو ال بن جاتا ہے کوئی معنی نہیں اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے بے معنی یہاں لفظ ایسا ہے کہ اس کا ایک ایک لیٹر گراتے جاؤ تو مانے کے اندر کوئی خرابی لازم نہیں آتی یہ ایسا نام ہے اسلام اتنا مقدس اتنا عظیم الشان نام قربان جائیں موحد اسلام دو یہ رہتا کدھر ہے ہے کدھر یہ جس کا نام اللہ ہے عام عقیدہ یہ ہے کہ وہ ہر جگہ رہتا ہے اپنی ذات کے اعتبار سے یہ گمراہان عقیدہ ہے کہتے ہیں بیل میں بھی رہتا ہے گاہے میں بھی رہتا ہے اس کے اندر بھی رہتا ہے اس کے اندر بھی رہتا ہے آدمی کے اندر رہتا ہے ہر چیز کے اندر اور ایک محاورہ ہے کڑ کڑ میں بھگوان چلیے کڑ کڑ میں بھگوان ہر جگہ رہتا ہے وہ یہ عقیدہ ہے ہر جگہ رہتا ہے وہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے یہاں وہ نکتہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیا جائے کہ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے اور اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے جملے کو ریپیٹ کرتا ہوں اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے الرحمن علی الارش استواء رحمان عرش پر مستوی ہے تو ذات کے اعتبار سے تو عرش پر مستوی ہے اور علم کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے ذات کے اعتبار سے ہر جگہ موجود نہیں ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی اور علم کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے ایک سوال اور کر سکتے ہیں آپ کہ عرش پر بیٹھا ہے کہ لیٹا ہے کہ کس حالت میں ہے یہ تعویل ہے اس کو نہیں مانتے ہیں صرف استوہ مانتے ہیں قیفیت کیا ہے مجھول ہے اور قیفیت کے اندر اولجنا بھی نہیں چاہیے غالباً حضرت امام مالک سے کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ استوہ کی قیفیت بتائیے ماں قیفیت الاستوہ استوہ کی قیفیت کیا ہے تو آپ نے یہی فرمایا تھا کی الاستوہ معلوم وقیفیتہ مجھول والسوال عنہ بیدات والایمان بھی واجب کہ استوہ تو معلوم ہے وہ تو قرآن سے ثابت ہے الرحمن والا الارش استوہ رحمان ارش پر مستوی ہے استوہ تو معلوم ہے لیکن وہ استوہ کیسا ہے اس کی قیفیت کے یہ مجول ہے اور اس کے بارے میں سوال بیدات ہے اور ایمان لانا استوہ کے اوپر اللہ تبارک و تعالی آرش کے اوپر مستوی ہے جو واجب ہے اس کو امام احمد بن حمبل رحمہ اللہ چاروں اماموں میں سے ایک امام ہے حضرت امام احمد بن حمبل اور میں تو کہتا ہوں کہ امام اعظم حضرت ہی ہیں حضرت امام احمد بن حمبل امام اہل سنت والجماعہ حضرت امام احمد بن حمبل جن کی مسرط امام احمد بن حمبل ہے حضرت نے ایک بڑی پیاری دلیل حسر بیان کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کی ہے کہ اللہ یا تو خارجِ آلم ہے یا داخلِ آلم ہے یا نہ تو داخلِ آلم ہے نہ خارجِ آلم ہے یہ دلیل حسر ہے اللہ یا تو خارجِ آلم ہے یا داخلِ آلم ہے یا نہ تو خارجِ آلم ہے نہ داخلِ آلم ہے تیسری شک تو باطل ہے کونسی؟ نہ آلم کے اندر ہے نہ آلم کے باہر ہے تو ہی یہ نہیں ہے یہ تیسری شک تو باطل ہے نہ آلم کے اندر ہو نہ آلم کے باہر ہو یہ شک تو باطل ہے اس لیے کہ اگر نہ عالم کے اندر مانا جائے نہ عالم کے باہر مانا جائے اس کا مطلب آپ نے اللہ کے وجود ہی کا انکار کر دیا تو یہ شک تو بالبدہت باطل ہے اب رہاں معاملہ خارجِ عالم ہے یا داخلِ عالم ہے اللہ کی ایک صفت آپ نے پڑھی محیط ہے وہ محیط اب یہ گلاس ہے اب میں اس کو کپڑے سے دھاک دیتا ہوں گویا اس کپڑے نے اس گلاس کا احاطہ کر لیا ہے تو اب گلاس ہے محات اور یہ کپڑا ہے محیط محیط کبھی بھی محات کے اندر نہیں آتا جی لہذا آخری شک متعین ہو گئی کہ اللہ خارجِ عالم ہے عالم سے باہر ہے عالم کے اندر نہیں ہے اور خارجِ عالم وہ کہاں ہے کس جگہ ہے قرآن نے بتا دیا وہ ہے عرش الرحمن علی الارش استواء یہ خارجال یہ دلیل حسر حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی ہے اور بہت ہی پیاری دلیل ہے اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کی دلیل عقلی دلیل یہ عرش کدھر ہے جانتے ہیں عرش کدھر ہے عرش کدھر ہے احمد نے اشارت فرمایا کہ ماغو تو اللہ سے جنت الفردوس ماغو اس لیے کی اس کی چھت جنت ہے اس کی چھت عرش ہے اس جنت کی چھت عرش ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی عرش پر مستوی ہے اور عالم سے بلکل خارج ہے عالم کے باہر ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہر جگہ اپنی ذات کے اعتبار سے موجود ہے اگر آپ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت میں غور کر لیں تو یہ اقدہ تو وہی کھل جائے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے اب پہلے عالمین کا مطلب سمجھ لیں اور فراؤن نے پوچھا کہ سنا ہے موسیٰ تم کسی دوسرے کو اپنا معبود مانتے ہو کسی ہستی کو تم معبود مانتے ہو ہاں تم کو تو میں نہیں مانتا تم کو تو میں رب نہیں مانتا میں رب العالمین کو مانتا تو پوچھتا قال فراؤن وما رب العالمین سورہ شورہ کے آئے تھے فراؤن کا سوال یہ ہوا کہ رب العالمین کون ہے تو حضرت موسیٰ کا جواب قال رب السماوات والارض وما بینہما کہ رب العالمین کون جو آسمانوں اور زمینوں اور آسمانوں اور زمینوں کے درمیان جو خلا اور ملا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آسمانوں اور زمینوں اور آسمانوں اور زمینوں کے درمیان جو خلا ہے ان کے مجموعے کا نام عالمین ہے اللہ تبارک و تعالی نے خود عالمین کی تشریف فرما دی ہے اس کی وضاعت فرمائی ہے اچھا تو ان کا نام عالمین ہے اور رب العالمین ہے وہ اور عربی کا ایک معمولی طالب علم جانتا ہے کہ مظافر مظافلے کے اندر مغائرت ہوتی ہے جو عالم ہے وہ رب نہیں ہے جو رب ہے وہ عالم نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ رب عالمین سے باہر ہے اگر آدمی غور کرے تو یہی مطلب حل ہو جائے ایک نکتہ یہاں اور بھی میں بتا دوں رب کو لے کر کے عام لوگ پنر جنم کو مانتے ہیں کہ آدمی یہ جب جسم چھوڑتا ہے یعنی آدمی کی روح جب جسم چھوڑتی ہے تو یہی دوسرے قالم میں چلی جاتی ہے کتے کے قالم میں بلی کے قالم میں کسی قالم میں نکل جاتی ہے سزا بھگتنے کے لیے یہاں سے نکلی اس میں چلی گئی اس کو کہتے ہیں پنر جنم پنر جنم اس سورہ کریمہ کی پہلی آیت کے اوپر گوھر کسی کتاب ہے سبحان اللہ کسی کتاب ہے لفظ رب کے اوپر گوھر کر لیجئے رب کا مطلب ہوتا ہے انشاؤش شے حالن فحالن الہ حد تمام رب کہتے ہیں کسی شے کو تدریجن درجہ بدرجہ اس کی حفاظت کر کے ترقی دے کر کے حد کمال تک پہنچا دینا گویا ربوبیت کے مفہوم میں یہ بات داخل ہے کہ کوئی چیز آگے کی طرف جا رہی ہے پیچھے کی طرف نہیں آتی یہی وجہ ہے کہ بچہ جوان ہو جاتا ہے جوان ہونے کے بعد بھولا تو ہو جاتا ہے مگر بھولا کبھی بچہ نہیں ہوتا بھولا کبھی جوان نہیں ہوتا یہ الٹا نہیں ہوتا کوئی چیز آگے جا رہی ہے ادھر یہی وجہ ہے کہ آم جو درخت کے اوپر لگا ہوا ہے آم جو درخت کے اوپر لگا ہوا ہے اگر آم کو درخت پر سے توڑ لیا جائے تو دوبارہ عالم اشجار میں اس کو نہیں لے جائے جا سکتا اس کو اٹھا کر کے آپ کسی دوسرے عالم میں لے جاؤ وہاں پکاؤ اس کو اس عالم میں نہیں لیا جا سکتا ہے یہی وجہ ہے یہاں سے جب آدمی کو توڑ لیا جاتا ہے تو پھر اس عالم میں نہیں رکھا جاتا جیسے آم کو عالم اشجار سے توڑ کر کے دوبارہ عالم اشجار میں نہیں رکھا جا سکتا کسی دوسرے عالم میں لے جانے کی ضرورت ہے اور پکایا جانے کی ضرورت ہے ایسے ہی آدمی کو جب یہاں سے توڑ لیا جاتا ہے تو اس عالم میں دنیا میں نہیں رکھا جاتا اسے کسی دوسرے عالم میں لے جاتا ہے اور اسی کو قرآن حکم برزق کہتا ہے حدیث پاک اس کو برزق کہتی ہے کوئی آدمی فریان نہیں آتا عام توڑ کر کے دوبارہ عام میں نہیں لگا سکتے کیوں نہیں لگا سکتے اسے دوسری جگہ لے جاتے ہو اور یہ کہتے ہیں کوئی آدمی آن سے پوڑیا یہاں سے چلا جاتا ہے پھر اسی دنیا میں آ جاتا ہے تو بیتو کی بات ہے کوئی اس دنیا میں نہیں آتا دوسرے عالم میں منتقل کر دیا جاتا ہے اسی عالم کا نام عالم برزق ہے جو ہمارے اس عالم سے بلکل الگ تھا لگ ہے اس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ بتا دیا ہے اگر صحیح سنت کے ساتھ آدیس موجود ہیں آمن نہ وصدق نہ چاہے سمجھ میں آئے یا نہ قبر میں عذاب کیسے ہوتا ہے معلوم نہیں قیفیت کیا ہے معلوم نہیں کسی کوئی شیر نے کھا لیا اس کے اوپر عذاب کیسے ہوتا ہے معلوم نہیں قیفیت ہے اس کو کہتے ہیں ایمان لانا ایمان لانے کے لئے ضروری نہیں ہے کہ آدمی کے عقل میں بھی آئے ارے آدمی کے عقل میں نہیں آتی ہے تب ہی اسی کو اوپر ایمان لائے جاتا ہے آدمی کے عقل میں آجا تو ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے اس کو کہہ دے ایمان بالغیب اللہذین یؤمنون بالغیب یہ متقین کی صفت ہے تو پہلا لفظ تا قل دوسرا لفظ تا ہوا اور تیسرا لفظ تا اللہ اس پر ہم بحث کر رہے ہیں اچھا یہ تو عرش پر مستوی ہے کبھی کسی نے اب تک اس کو دیکھا ہے کسی نے نہیں دیکھا کسی نے نہیں دیکھا اللہ نے فرمایا لا تدرکو لابسار آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی بعض لوگیں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میراج میں بلائی گیا تو آپ نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا یہ عقیدہ بالکل غلط ہے حدیث کے خلافے میں وہ حدیث پڑھ دیتا ہوں حدیث حدیث اس طرح آئیشت رضی اللہ تعالی عنہ قالت من حدثک ان محمد رآ ربہ فقد کذب وہو يقول لا تدرکو لابسار ومن حدثک ان محمد انہو یعلم الغیب فقد کذب وہو يقول لا یعلم الغیب الا اللہ رواح البخاری فی کتابی توحید عجیب بات تو یہ ہے کہ امام بخاری اس حدیث پاپ کو بھی کتابی توحید ملا ہے اس کا مطلب کہ اس عقیدے کا تعلق بھی توحید سے اگر یہ عقیدہ نہ ہو تو آدمی کی توحید گڑ بڑھا ہے حضرت عائشہ فرماتی ہیں جو تم سے یہ کہے وان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ تم سے اگر کوئی یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے انہ محمدن رآ رب بہو محراج میں گئے اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا فقد کذب ایسا آدمی تم سے جھوٹ بولا ہے اب بتائیے صدیقے کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائیں کہ جو آدمی تم سے یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ جھوٹ بولا ہے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں صحیح کہ وہ مولوی صحیح کہہ رہا ہے جو اپنا یہ عقیدہ بیان کرتا ہے کہ محراج میں اللہ کے رسول نے اللہ کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا اور دوسرا مسئلہ وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ الْغَيْبِ اور جو تم سے دیان کرے کہ اللہ کے رسول کو غیب کا علم تھا فقد کذب وہ بھی جھوٹ بولا ہے وہ ہو یقول اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کریمہ سے استدلال فرماری وہ ہو یقول اللہ فرماتا لا يَعْلَمُ الْغَيْبِ اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں چاہے وہ نبی کیوں نہ ہو روح البخاری فی کتابی توحید اس کا مطلب آج تک کسی نے اس ہستی کا دیدار نہیں کیا ہے جس کا نام اس چھوٹی سی مبارک سورہ کے اندر موجود ہے اللہ یہاں تک کہ ہمارے نبی نے اب تک نہیں دیکھا ہے ہاں حضرت موسیٰ مچل پڑے تھے کوہ تور پر کیا کہنے لگے تھے رب آرین ہنزور علی اے میرے رب تو مجھے دکھا موجود ہے دیکھنا چاہتا ہوں رب آرین ہنزور علی اے میرے رب تو مجھے دکھا مہت تیرے کو دیکھنا چاہتا ہوں اللہ نے فرمایا موسیٰ میں نے تجھے وہ آنکھیں نہیں دی ہیں جو آنکھیں میرے دیدار کی متحمل ہو سکیں میرے دیدار کا تحمل کر سکیں تو کیا دیکھے گا میں ایک ہلکی سی تجلی پہاڑ پر ڈالنا ہوں اگر یہ پہاڑ اپنے جگہ ٹھیرا رہا ہے تو تو دیکھ لے گا فَلَمَّا تَجَلَّ فَإِنِسْتَقَرَّ مَقَانَهُ فَسُوْتَرَانِي اگر یہ پہاڑ اپنے جگہ ٹھیرا رہا تو تو دیکھ لے گا فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعْلِهُ دَكَّمْ وَخَرَّمُّ سَسَئِقَا ہلکی سی تجلی پڑی کہ پورا پہاڑ ریزار دہ ہو گیا اور دھماکے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گی گر پڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا تھا لیکن ڈانٹ دیا گیا ان کو اور سمجھایا گیا میری تجلی کتاب تمہاری آنکھیں نہیں لاسکتے تو دنیا میں تو کوئی موت سے پہلے اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا اب سوال یہ ہے کہ مرنے کے بعد کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہو سکتا ہے ہاں ہے قرآن حکیم سے اشارتن صحابی تھے احادیث میں وضاحتن صحابی تھے اللہ نے فرمایا لِلَّذِينَ أَحْسَنُ الْحُسْنَ وَزِيَادَةَ وہ لوگ جنہوں نے حسین عمل کے لئے ان کے لئے حسنہ ہے یہاں جنت کا نام حسنہ کہا گیا ہے حسنہ نام ہے اس کا اس کا نام ہی حسین رکھ دیا گیا ہے کیا آج جگہ ہوگی جس کا نام ہی حسنہ ہے لیکن حسنہ کو پانے کے لئے حسن عمل ضروری ہے نہیں یہاں کہہ دیا گیا ہے لِلَّذِينَ أَحْسَنُ الْحُسْنَ جنہوں نے حسین عمل کیا ہے ان کے لئے حسنہ ہے لِلَّذِينَ أَحْسَنُ الْحُسْنَ ان لوگوں کے لئے جنہوں نے حسین عمل کیا ہے ان کے لئے حسنہ ہے اس کا مطلب جنہوں نے قبیح عمل کیا نہیں ان کوئی حسنہ کیسے ہوگا اللہ اکبر تو نیک عمل کرو حسن عمل کرو تاکہ تمہیں حسنہ ملے اور حسنہ تو مل گئی چلو حسین عمل کیا آپ نے حسنہ مل گئی جنت مل گئی وہ زیادہ یہ وہ زیادہ کیا ہے وہ زیادہ کیا ہے جنت سے الگ ایک چیز ہے جنت میں سو ساری چیز ہے نا وہ زیادہ کہا جائے کہ یہ گلاس آپ کو دے دیا جائے گا اور زیادہ بولے تو یہ موبائل دے دی جائے گی یہی تو مطلب ہے کہ یہ گلاس ہی میں کوئی چیز ہے جو زیادہ ہے لِلَّذِينَ اَحْسَنُ الْحُسْنَ وَزِيَادَ جن لوگوں نے حسنِ عمل کیا ان کے لئے حسنہ ہے جنت ہے وہ زیادہ یعنی جنت کی نعمتوں سے الگ کوئی چیز ہوگی جسے زیادہ کہا گیا ہے وہ ہے دیدارِ الٰہی اور نصی شریف کی ایک روایت اسی بات کی وضاحت کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دفعہ جنتیوں سے پوچھے گا کسی اور چیز کی طلب ہے کیا پوچھنے کا انداز ہے کچھ اور چاہتے ہو سب جنتیوں کے اللہ اتنا کچھ دے دیا ہے ساری تمنایں پوری ہو گئی ہیں ایک بات یاد رکھو یہاں دنیا میں کسی کی تمنا پوری کی پوری نہیں ہوتی اور عجیب بات ہے معاملے کا معاملے کا جب حال ہے ایک تمنا پوری نہیں ہوتی کی دوسری تمنا سر اٹھائے کری رہتی ہے ایک عارض پوری نہیں ہوتی کی دوسری عارض سر اٹھائے کری رہتی ہے غالب کی زبان میں کی ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے دنیا میں ساری خواہشیں انسان کی پوری نہیں ہوتی چاہے اسے دنیا کی بادشاہت ہی کیوں نہ مل جائے کوئی نہ کوئی کمی رہتی ہی ہے اللہ فرما رہا ہے کہ ہماری جنت میں آ جاؤ گویا مقام تکمیل تمنہ اور مقام تسکین عرضو اگر ہے کوئی تو جنت ہے اس کا نام حسنہ ہے نہیں تمام عرضوں کی تکمیل ہوگی لہذا اگر تمام تمنہوں کی تکمیل کرنی ہے تو جنت کو حاصل کرونا اس کے لئے صرف ایک ہی کام کرنا ہے چھوٹا سا کام حسن عمل یہ چھوٹا سا کام نہیں بہت خطرنا کام یہ پوری زندگی حسن عمل کرتے رہنا بہت بڑی ذمہ داری ہے بہت بڑا کام ہے اللہ تبارک تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم حسن عمل کو اپنی زندگی کا لاحے عمل بنالیں قرآن حقیم میں کہتا ہے کہ دنیا میں تو اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا لا تدریکل افسر جنتی جنت کے اندر اللہ کا دیدار کریں ایک صاحب سے پوچھا گیا یہ بات انہوں نے کہی کہ قیامت میں جنت میں جنتی اللہ کا دیدار کریں اللہ کا دیدار کیسے کیا جا سکتا ہے تو انہوں نے ایک تمثیل دی کہا کہ تُو آسمان کو دیکھ رہا ہے ہاں دیکھ رہا ہے کہا پورا دیکھ رہا ہے بہر اللہ آسمان کو دیکھا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ کی وہاں بھی رویت تو ہوگی مگر ادراک نہیں ہوگا ادراک اور رویت میں فرق ہے ادراک کا مطلب پورا پورا دیکھ لینا اور رویت دیکھ لینا جیسے چانت کو ہم دیکھتے ہیں کی نہیں دیکھتے ہیں ارے چانت دیکھا ہے سبو لگو نے چانت دیکھا اچھا چانت دیکھا کتا بڑا نظر آیا ایک تھالی کے برابر کیا چانت تھالی کے برابر ہے ایک پورا ہے وہ نظر آتا ہے تھالی کے برابر لیکن ہے حقیقت میں ایک قرے کے برابر تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم دیکھیں گے جیسے ہم لوگ یہاں قمر کو دیکھتے ہیں چانت کو دیکھتے ہیں تو رویت ہوگی وہاں ادراک نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ کے دیدار اس طریقے سے ہوگا اس کے بعد شعوتہ لفظ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں احد احد کا ترجمہ عام طور پر کیا کرتے ہیں لوگ ایک نئے وہ ترجمہ ہی غلط ہے احد مانے ایک نہیں ہوتا احد مانے ہوتا یکتہ یکتہ اور ایک میں فرق ہے جیسے ون اور وننس کے اندر فرق ہوتا ہے ون ہے نا ایک اس کے بعد ای ڈبل ایس لگا دو کتنا فرق ہوگی ہے دن جی تو اللہ ایک ہے یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے اللہ یکتہ ہے احد اور واحد کے اندر ایک سمجھنے والا فرق بتا دوں واحد مانے بھی ایک اور احد مانے بھی ایک ہمارے استاذ نے ان دونوں کے درمیان فرق یہ بتایا تھا کہ احد وہ ہے جو اپنی ذات میں یکتہ ہو اور واحد وہ ہے جو اپنی صفات میں یکتہ ہو یہ اچھا لگا تھا مجھے اس لئے کہ اللہ کی ایک ذات ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات ہیں تو احد اس وجہ سے ہے کہ وہ اپنی ذات میں ایک ہے اپنی ذات میں ایک ہے اور واحد ہے وہ اپنی صفات میں یکتہ ہے ذات میں یکتہ ہے احد ہے صفات میں یکتہ ہے واحد ہے اور جب واحد بولا جاتا ہے تو ہمارے تصور میں کیا آتا ہے آدھا نصفات ہے کی نہیں ایک ہے تو آدھا بھی تصور میں آتا ہے اور ایک ہے تو دو بھی تصور میں آتا ہے لیکن جب آہد بولا جائے تو نہ آدھے کا تصور آتا ہے ذہن میں اور نہ دو کا تصور آتا ہے یقتہ ہے وہ یقتہ وہ جیسا کوئی ہے ہی نہیں اب تک ہم صرف ایک آیت کریمہ کی شرح کر چکے ہیں آئیے ترجمہ کر لیتے ہیں آپ اعلان فرما دیجئے بریکٹ میں اے میرے رسول کہ وہ اللہ یقتہ ہے یا وہ اللہ یقتہ ہے دوسرا جملہ اللہ السمد اللہ پر بحث ہو چکی سمد پر ہم بحث کریں عجیب بات تو یہ ہے کہ بہت سارے الفاظ پورے قرآن حکیم میں بار بار آئے ہیں ایک لفظ کو قرآن میں بار بار ریپیٹ کیا گیا ہے موقع بموقع لیکن یہ واحد لفظ ہے کہ قرآن میں صرف ایک بار آیا ہے السمد سمد کا لفظ پورے قرآن میں صرف ایک بار آیا ہے اس لفظ کو ریپیٹ نہیں کیا گیا ہے کہیں بھی پورے قرآن میں ایک ہی مرتبہ آیا ہے اور اس سورہ کریمہ میں سمد کا مطلب کیا ہے ہم لوگ ترجمہ کیا کرتے ہیں بے نیاز لیکن تورات وغیرہ میں انجیل وغیرہ میں سمد کا لفظ جو استعمال کیا جاتا تھا وہ ایسی چٹان کے لیے کہ لڑائی کے وقت لوگ تیروں سے بچنے کے لیے اس کی پناہ لیتے تھے جیسا بہت بڑی چٹان ہو دشمن تیر چلا رہا ہے دشمن کے تیروں سے بچنے کے لیے لوگ جس بڑی چٹان کی آڑ لے تاکہ تیر سے محفوظ رہ سکے اس بڑی چٹان کو مدد حاصل کرنے کے لیے تیروں سے بچنے کے لیے اس چٹان کے سائے میں آ جائے تو ایسی بڑی چٹان کو ہیبریو میں عبرانی زبان میں تورات میں انجیل میں سمد کہا جاتا تھا اب ظاہر ہے کہ یہ بڑی چٹان ہے مضبوط بھی ہے تیروں سے آدمی کی حفاظت بھی کرتی ہے اور خود اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں اندازہ لگائے چٹان کو کسی چیز کی ضرورت ہے گویا سمد کے مفہوم میں دو باتیں داخل ہیں ایک تو یہ کہ وہ سب کی حفاظت کرے مصیبت کے وقت اور وہ ان لوگوں سے بے نیاز ہو یہ ہے سمد کا مفہوم نہیں سمجھنا ہے سمد کے اندر دو مفہوم ہیں دو باتیں ہیں ایک تو یہ کہ سمد جب اس چٹان کو کہتے ہیں کہ دشمن سے بچنے کے لیے تیروں سے بچنے کے لیے آدمی اس کی پناہ لے تو دو مطلب سمجھ میں آتے ہیں ایک تو یہ کہ چٹان ملجا اور ماوہ ہیں ہمیں بچاتی ہیں دشمن کے تیروں سے اور ہم اس کا کچھ بھلا نہیں کرتے وہ بے نیاز ہے ایسے ہی اللہ کی نعمتیں سب کے اوپر بخششیں سب کے اوپر انائتیں سب کے اوپر نوازشیں سب کے اوپر اور میں یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ اس کی رحمتوں کا سایا دنیا کسی کی کسی شے کے اوپر سے ایک لمحے کے لیے ہٹ جائے تو اگلے لمحے اس شے کی بقا کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی تو سمد ہے وہ کہ دنیا کی ہر شے کے اوپر اس کی نعمتیں ہزاروں نوازشیں ہزاروں انائتیں ہزاروں الطاف و کرم لیکن وہ سب سے بے نیاز سب اس کے محتاج وہ کسی کا محتاج نہیں یہ سمد کا مفہوم یاد رکھا جائے سمد کا مفہوم کیا ہوا دو مطلب ایک تو سب اس کے محتاج ایک مطلب وہ کسی کا محتاج نہیں یہ دوسرا مطلب سب اس کے محتاج دوسرا مطلب وہ کسی کا محتاج نہیں سمد کے اندر یہ دو مفہوم اب اہد اور سمد کا ربط دیکھ لیں جب وہ یقتہ ہونے کا کیا مطلب یہ کہ جب وہ تھا تھا تو کوئی نہیں تھا وہ تھا تو کوئی نہیں تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری چیزیں اس کی مخلوق وہ سب کا خالق وہ کبھی نیست نہیں ہوا بقیہ ساری چیزوں کو اس نے نیست سے ہست کیا ہے تو ساری چیزوں کا خالق وہ ساری چیزیں اس کی مخلوق اور خالق اور مخلوق میں زمین اور آسمان کا فرق ہے شاعر نے کہا نہیں سارت مشرقت و سرط مغرب شتان بین مشرق مغرب مجنو چلا مشرق کی درف لیلہ چلی مغرب کی درف مشرق اور مغرب کے درمیان کتنا بہت ہے زمین اور آسمان کا فرق ہے خالق اور مخلوق کے درمیان زمین اور آسمان کا فرق ہے یہ ہے اہد کا مطلب یقتہ یقتہ کا مطلب جیسا کوئی آئی نہیں جب وہ ہی تھا بعد میں اس نے سب کو خلق کیا ہے تو سب مخلوق کوئی تو یقتہ نہیں وہ اس کی یقتہ میں کوئی شبہ رہ جاتا ہے اس کی بے ہمگی میں کوئی شبہ رہ جاتا ہے اس کی بے ہمتائی میں کوئی شبہ رہ جاتا ہے یہ مطلب ہے آہد کا بھا وہ اس کے بعد سب کو خلق کیا تو جیسا کوئی کیسا ہو سکتا ہے یہ آہد کا مفہوم ہے اور اب مخلوق ہے سب تو اب مخلوق ات کے اوپر اس کی نوازش ہیں اس کی انایت ہے اس کے محتاج وہ کسی کا محتاج نہیں یہ مفہوم ہے اس سمد کا آہد کا مفہوم بھی سمجھ میں آگیا اور سمد کا مفہوم بھی سمجھ میں آگیا سمد کا ایک اور مفہوم بتایا گیا ہے لغت میں جو نہ کھائے نہ پیئے اب سمد کی یہ اگر تفسیر سامنے رکھ لیجئے تو پوری عیسائیت کا رد ہو گیا عیسائیت کا رد نہیں ایک انگریز سعودی عرب میں کہیں ایک کھیت کے پاس سے گزر رہا تھا پہلے عرب بڑے غریب تھے کچھ سالوں سے پیٹرول نکلا ہے تو بہت امیر ہو گئے ورنہ یہی سے چندہ جاتا تھا ان کا بیچار اتنے غریب تھے گدھے کے اوپر سواری کرتے تھے بڑے غریب تھے وہ چندہ یاد تھا انڈیا سے تو وہ بیچارہ ایک بددو کھیت میں کودال سے کچھ کھود رہا تھا انگریز نے اس کو اپنے پاس بلایا مسلمان ہے الحمدللہ انا مومن انا مسلم کہا کہ تو خدا کو مانتا ہے کہا کہ جناب خدا کو مانی بغیر تو کوئی قدم نہیں چل سکتا خدا کو مانتا ہوں تو یہ بتا تیرا خدا کیسا ہے مانتا ہے کیسا ہے یہ تو بتانا ہی پڑے گا یہی وجہ کہ اللہ تبارک نے اپنی پوری کتاب کے اندر ساری صفتیں بھر دی ہیں کئی حکیم کئی علیم کئی خبیر کئی لطیق پہچانوں اس کو اس کی صفت سے کیسا ہے اس لیے کہ جیسے ہی آپ نے کہا کہ میں فلاں کو مانتا ہوں تو پوجا جا کہ اس کی صفت کیا ہے تو خدا کو مانتا کہ اس کی صفت کیا بتاؤ سنداز نہیں کرتا ہے میرا خدا وہ ہے جو سنداز نہیں کرتا جسے حاجت کی ضرورت نہیں ہوتی بات اس نے بالکل صحیح کہی لیکن آکورڈ انداز میں کہی ناشائست انداز میں قرآن حکیم اسی کو شائست انداز میں بولتا ہے اے عیسائیو تم میرے پیغمبر عیسیٰ کو خدا مانتے ہو مریم کو خدا مانتے ہو ہم عیسیٰ کو بھی خدا مانتے اور مریم کو بھی خدا مانتے اب اللہ فرماتا کانا یا کلان توام دونوں کھانا کھاتے تھے چلیے وہی جو اس نے کہا تھا کہ میرا خدا اس انداز نہیں کرتا یہاں یہ کہا گیا دونوں کھانا کھاتے تھے شائست انداز میں بات کہی گئی اس نے بات صحیح کہی لیکن ناشائست انداز میں یہاں اسی کہتے اللہ لا یا کل ولا اشرب جو نہ کھائے نہ پیئے اب عیسیٰ علیہ السلام اگر کھاتے تھے اور پیتے تھے مریم کھاتی تھی پیتی تھی تو سمد کہا ہوئی لہذا اللہ ہونے کے لیے معبود ہونے کے لیے سمد ہونا ضروری ہے اور عیسیٰ سمد نہیں روح القدس سمد نہیں اسی طریقے سے حضرت مریم یہ سمد نہیں تو سمد کا ایک مفہوم یہ ہے یہ تشریح اگر سمد کی کر دی جائے تو عیسیٰیت کا بڑی آسانی سرد ہو جاتا اور سمد کا ایک اور مفہوم ہوتا ہے اسی ساتھ مسمد چٹان کو بولتے جس کے اجزہ باہم اس طرح پائے وستہ ہوں کہ لوہے کے بڑے بڑے بھاوڑے اس کو توڑ نہ سکتے ہیں اب بتائیے کوئی چیز بہت زیادہ ٹھوس ہو تو نہ تو اس کے اندر سے کوئی چیز نکلتی ہے نہ اندر جاتی ہے لفظے سمد سے آپ حلول اور اتحاد کرت کر سکتے ہیں جب کوئی چیز اندر جائی نہیں سکتی تو حلول کیسے کر سکتی ہے اس کے اندر کوئی چیز جائی نہیں سکتی لہذا بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ اس کے اندر اللہ نے گوڈ نے بھگوان نے بسیرہ کر لیا ہے اور یہ تو سویم بھگوان ہے سویم بھگوان نہیں بھگوان نے جو ہے ان کے اندر پرویش کر لیا ہے اس کے اندر داخل ہو گئے تو یہ جو بھگوان نے ان کے اندر پرویش کر لیا ہے جس کی وجہ سے یہ سویم بھگوان ہو گئے اس سمد نے اس عقیدے کی تردید کر دی ہے اس لیے کہ جب اللہ سمد ہے اور سمد کا مطلب ٹھوس چیز جس کے کر لیے رد ہو گیا تو اس سمد سے حلول اور اتحاد کا رد بالکل واضح ہے ہمیشہ سے ہے ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اہد سمد پوری کائنات اس کی محتاج کسی کا محتاج ہے سمد کیوں بے نیاز ہے جو آدم محتاج ہوتا ہے محتاج اس کو سب سے زیادہ کچھ چیز کی ضرورت پڑتی ہے سب سے زیادہ اولاد کی عام آدمی تو چھوڑو کوئی نبی ایسا گزرا نہیں جس نے اولاد کی تمنا نہ کی اور خاص طور سے نرینہ اولاد زکریہ علیہ السلام کا واقعہ تو آپ کی نگاہوں کے سامنے چھکے چھکے دعا کر دے دیرے دیرے دعا ماتتے تھے کیوں دیرے دیرے دعا ماتتے تھے تاکہ لوگ سنن لے کہ گدے کا دماغ خراب ہو گیا ہے جوانی کا موسم گزر چکا ہے اور اب یہ بچہ مانگ رہا ہے عورت بوڑی ہے اور یہ بوڑا جوانی کا موسم تو گزر چکا ہے اب یہ بچہ مانگ رہا ہے تو کہیں لوگ مزاق نہ اڑھائیں ندا خفیہ خفیمی دیرے دیرے دعا ماتتے تھے اور کیا دعا ماتتے تھے رب لا تذر نیوان تخیر الوارتین اللہ مجھے تنہا مجھو چھوڑنا بہترین وارث دے دینا یہ اللہ نے دعا قبول کر لی دعا قبول کر لی انہوں نے ایک عجیب وغریب منظر بھی دیکھا تھا اور وہی دعا کر دی انہوں نے دیکھا کہ حضرت مریم جو ان کی کفالت میں تھی ان کے محراب میں داخل جب جب ہوتے تو دیکھتے کہ بغیر موسم کا پھل موجود ہے رزق موجود ہوتا تھا یعنی رزق عام ہے پھل پھروٹ کھانا ساری چیز رزق کے دارے میں طعام خاص ہے اور رزق عام ہے اس کا طعام خاص ہے رزق ہے بہرحال ایک منطقی بحث ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب جب یہ محراب میں داخل ہوتے تو دیکھتے کہ بغیر موسم کے پھل لکھے ہو پوچھتے قال یا مریم مونہ لکھ میری بچی مریم یہ بغیر موسم یہ اطراف میں تو کہیں پھل ہے نہیں اور تو باہر نکلتی نہیں کوئی تیرے پاس آتا نہیں اور میں لاتا نہیں تو باہر نکلتی نہیں کوئی تیرے پاس آتا نہیں اور میں لاتا نہیں یہ پھل آتا کہاں سے ہے جاندے کیا جواب دیا انہوں نے قالت ہو من اند اللہ اوپر سے آتا ہے اللہ کی طرف سے کیا عورت تھیں اللہ اللہ تبار و تعالی نے عورتوں کے لیے بھی کتنی پیاری پیاری باتیں کہیں ہیں کہ جس طریقے سے ایک مرد روحانی ترقی کرتے کرتے ایک آلہ درجے پر ولایت کے درجے پر فائز ہو سکتے ہیں ایسے ہی ایک عورت نیکیاں کرتے کرتے روحانی ترقی کرتے کرتے بہت آلہ درجے پر فائز ہو ہماری ماں اور بہن بھی قرآن حکیم کی تلاوت کریں اور غور کریں حضرت مریم کے قصے کے اوپر غور کریں اور اسی طریقے حضرت آسیہ کے اس پر غور کریں بری عورتوں کا بھی دکھ رہے ہیں اچھی عورتوں کا بھی دکھ رہے ہیں سب کر دکھ رہے ہیں ایک طرف تو فیرون شیطان اور بیوی مومنہ وہ کافر شوہر اور بیوی مومنہ اور اس کا اولت ایک نبی ہے حضرت لوت نبی بیوی کافر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہے بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہے اور باپ مدماش ہے کافر ہے مشرق ہے متفروش ہے تو ایسے ایسے دروس ہیں ایسے ایسے اسباق ہیں کہ آدمی اگر بنظر غائر سرسری طور پر ہی اگر مطالعہ کرے حساس دل کے ساتھ تو ہدایت کیلئے کتاب کافی ہے اس کا پہلہ ٹکڑا ہی بتا رہا ہے کہ یہ کتاب ہدایت یہ پڑھ کر پھوکنے کے لئے نہیں تاقوں میں سجانے کے لئے نہیں تابیدیں بنانے کے لئے نہیں یہ کوئی جنتر منتر کی کتاب تھوڑی یہ ہدایت ہے کتاب کتاب ہدایت ہے روشنی کتاب نور کاش اس سے استفادہ کیا جاتا اس کے اوپر غور و فکر کی جاتا دیرے دیرے دعا مات تے تو سب سے زیادہ احتیاج آدمی کو کس چیز کی طرف ہوتی ہے کہ اولاد جس کے اولاد نہیں ہوتی لوگ اس کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھتے سماج بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتا اسے نہیں ہونا چاہئے اس لئے اللہ تبارک تعالی یہ اولاد دیتا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ عام لوگوں کو چھوڑیے نبیوں نے بھی تمنہ کی اولاد ہونی چاہیے یہ سب سے بڑی احتیاج ہوتی ہے اللہ تبارک تعالی اس کی نفی کرتی کہ مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں یہ انسان کو جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت پڑتی ہے مجھے اس کی ضرورت نہیں تو اور چیز کی ضرورت ہو کیا بات ہے کیا گفتگو کا انداز ہے پورے شرکی کی جڑی کٹ کر رکھ دی ہے سب سے زیادہ احتیاج کی چیز کی بیٹے اور بیٹی کی اولاد کی اللہ کہتا ہے مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے اس لئے کی کائناہ تو پوری میری ہے اور عجیب بات تو یہ ہے کہ جو جملہ ہے وہ اگر اولاد ہوگی تو بیوی ہونا ضروری ہے اولاد مانو تو بیوی بھی مانو نا بیوی کہا حضر ہے بیوی کی ضرورت ہے اس کو معاملہ کہاں تک پہنچ جائے گا اللہ پاک ہے کہ اس کی اولاد تو کائنات کا خالق ہے کائنات کا پیدا کرنے والا ہے اس کو اس اللہ کے لئے مثالیں بیان کر ہرے وہاں تک پہنچنے کے لئے کسی سیڑھی کی ضرورت ہے جیسے پرائی منشٹر تک پہنچنے کے لئے بیچ میں کسی چپرازی کی ضرورت ہوتی اللہ اللہ فرماتا ہے اللہ کے لئے مثال بیان کر اللہ سمد کے بعد کہا گیا لم یلد ولم یلد لم یلد کسی کا بیٹا نہیں وہ کسی کا بیٹا نہیں نہ کسی کا باپ نہ کسی بیٹا اس لئے کہ اگر باپ ہوگا تو بیوی ہونا ضروری ہے اس لئے کہ دو ملیں گے اب جاگر تیسری چیز کا وجود ہوگا تو باپ نہیں ہو اور بیٹا بھی نہیں ہے اس لئے کہ اگر بیٹا مان لیا جائے تو پھر وہ ماں باپ کا محتاج ہوگا اور جو محتاج ہو وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتا لہذا لم یلد نہ تو وہ باپ ہے ولم یولد اور نہ تو وہ کسی کا بیٹا ہے تو وہ احد ہے سمد ہے اس کے بعد باپ ہونے کی نفی اس کے بعد ولم یکل لہو کفو ان احد اور یہ بھی سمجھ لو اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں اس کو ذرا ہم وضاحت کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کریں دیکھو آپ بھی موجود ہیں اللہ بھی موجود ہے کفو تو ہو گیا نا برابری ہوگی آپ بھی زندہ ہیں اللہ بھی زندہ ہے ہے کی نہیں آپ بھی حیات سے متصف اور اللہ بھی حیات سے متصف آپ بھی موجود آپ بھی وجود سے متصف اللہ بھی وجود سے متصف آپ کے اندر بھی رحم آپ بھی رحیم اللہ بھی رحم اس لئے اللہ نے رسول کو رحیم کہا اور خود اپنے آپ کو رحیم کہا جیسے لقد جاکم رسول من انفس عزیز علیہ معانی تم حریص علیکم بالمؤمنین رعوف رحیم میرا نبی رعوف رحیم ہے اور الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہ ایک طرف اپنے آپ کو رحیم برابری ہوئی اللہ فرما رہا ایسا نہیں ہے وَلَمْ يَكُلْ لَهُ قُفُوًا اَحَد آپ کے بھی ہاتھ اللہ کے بھی ہاتھ آپ کے بھی کان اللہ کے بھی کان آپ کے بھی پہر اللہ کے بھی پہر آپ آپ کی زبان اللہ کی بھی زبان آپ کا بھی چہرہ اللہ کا بھی چہرہ ہرے چیزیں اسی تصور کی نفی کی گئی ہے اسی تصور کی نفی کی گئی ہے کہ اللہ کا قفو کوئی نہیں ہے بالکل اُس جیسا دیکھو قفو کا مطلب اگر آپ کو سمجھنا ہے تو وہ حدیث ذہن میں رکھیں وہ جو اقیقے والی ہے اقیقے میں آپ کو دو بکریاں یا دو بکرے کرنے ہیں ساتھویں دن اقیقہ اگر لڑکا ہے تو لڑکی ہے تو ایک بکری یا ایک بکرا وہاں ایک ترقیب آئی ہے شاعتان مقافعتان ایسی دو بکریاں جن میں کفو ہو ایسا ایک جیسی ایسے دیکھتی ہوں ایسا نہیں کی ایک ہو چار سال کی ایک ہو ایک سال کی بڑی حد تک کفو ہونا چاہیے کفو ہونا چاہیے یہاں نفی کر دیگئے وَلَمْ يَكُلَّهُ کُفُوَا نَحَد آپ حیات سے متصف آپ کے حیات دوسری ہے مستعار ہے اللہ کے دینے سے ہے اللہ کی جو حیات ہے وہ کسی کے دینے سے نہیں ہے فرق ہوگے نہ حیات میں اس کو اگر تمثیل سے سمجھنا تو یہ سمجھ لیں کہ ایک گاڑی ہے اس پہ انجن لگا ہوا ہے پیچھے ڈببے ہیں ڈببے بھی چل رہے ہیں اور انجن بھی چل رہے ہیں بتائیے کس کی حرکت اصلی حرکت ہے انجن کی کی ڈببوں بھی انجن کی حرکت حرکتیں اصلی ہیں بکیا جو ڈببے چل رہے ہیں ان کی حرکت حرکتیں اصلی نہیں ہیں حرکتیں تبعی ہیں پیچھے پیچھے چلنا ہے وہ ایسے ہی ہم بھی زندہ ہیں لیکن اللہ کے زندگی دینے کی وجہ سے زندہ ہے اور اللہ جس حیات سے متصف ہے وہ کسی کے عطا کرنے سے نہیں ہے اللہ کے بھی ہاتھ ہے ہمارے ہاتھ ہے ہم تو دیکھ رہے ہیں ہمارے ہاتھ کیسے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ کے بارے میں ہمارا ایک ہاتھ دائیں ہمارا ایک ہاتھ بائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں مسلم شریف کی روایت ہے کلتا یدہی امین اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں سمجھ میں آئے گا سمجھ میں آتا کیا کلتا یدہی دونوں ہاتھ دائیں دونوں ہاتھ دائیں ہیں سمجھ میں آئے گا کیا دو ہاتھ تو ہیں لیکن دونوں ہاتھ دائیں ہیں سمجھ میں آئے گا یہ تو وَلَمْ يَكُلْ لَهُ قُفُوَ النَّحَد اور اسی حقیقت کو ایک جگہ اور باتیں کیا گیا ہے لَيْسَكَ مِسْلِهِ شَيْء وَهُوَ السَّمِعُ الْبَصِیرِ اللہ اکبر یا نفی بھی اور اس بات بھی ہے کہ اللہ سمی ہے سنتا ہے اللہ بصیر ہے دیکھتا ہے اب سوال پیدا ہوئے ہے ہم بھی تو سنتے ہیں ہم بھی سمی ہے اللہ نے ہم کو بھی کہا ہے ہم سمی ہیں سمیم بصیرہ کہا ہے انسان کو تو اللہ کے بارے میں کہا گیا سمی ہے بصیر ہے سنتا دیکھتا ہے تو ہم بھی تو سنتے اور دیکھتے ہیں پہلے ٹکڑے میں کہا گیا اللہ ہی سکمی سلیش ہے تمہارا سننا الگ ہے اللہ کا سننا الگ ہے اور تمہارا دیکھنا الگ ہے ہمارا دیکھنا الگ ہے میں ایک مثال سے واضح کروں آپ کو ایک خاص فاصلے سے آدمی کسی شے کو دیکھ لیتا ہے فاصلہ بڑھتا جائے چیز دھندلی ہوتی جائے اور آخر میں کچھ نظر نہیں آتی ہے نا تو من وجن انسان اندھا ہے اور من وجن بینہ ہے ہوا کی نہیں ایک خاص فاصلے سے آواز ہم سن لیتے ہیں آواز دور سے آ رہی ہو نہیں سنائی دیتی کوئی دور سے بولا ہو کافی فاصلے سے ہم نہیں سن سکتے قریب سے بولا ہو تو سن سکتا ہے آدمی دور سے بولے تو سمجھ بھی نہیں آتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان من وجہن دینہ ہے اور من وجن اندھا ہے اور انسان من وجہن شنوا ہے اور من وجن بہرہ ہے یہ تو مطلب ہوا لیکن اللہ تعالیٰ کا دیکھنا اور سننا ایسا نہیں ہے وہ جیسا قریب دیکھتا ہے تو سبعید بھی دیکھتا ہے سننے کا عالم یہ ہے اللہ اکبر حضرت یونس علیہ السلام ہے پانی میں گرے پھیکا گیا ان کو فلتقم الحوت ان کو مچھلی نے نگل لیا اور مچھلی سمندر میں لے کر ان کو دہرائیوں میں چلی گئی ایک تو مچھلی کے پیٹ میں وہاں کی تاریخی الگ ہے اور یہاں تہ بتا پانی کی تاریخ ہے ظلمہ تم بادوہ فوقہ باب تاریخیا در تاریخیا مچھلی ان کو پیٹ میں لیے ہوئے وہاں کی ادھیریہ الگ وہاں کا ڈارکنس الگ وہاں کی تاریخیاں الگ اور لے کر کے تہ بتا تاریخیوں میں اندر چلی گئی ہے وہاں صرف پکار رہے ہیں بولے ہیں کیا لا الہ الا انتا سبحانکہ انی کنتمی اب والمین کوئی سن رہا ہے کیا مچھلی بھی نہیں سن رہی ہے لیکن عرش پر سن لے رہا ہے اللہ کیا سننے کا انداز ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا سننا اس کا سننا برابر ہے حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں سمندر کی گہرائیوں میں یہ دو ہم آگئے ہیں لا الہ الا انتا سبحانکہ انی کنتمی اور عرش پر مستوی ہمارا معبود سن لے تو اس کی سمات اور ہماری سمات میں کوئی تقابل ہے وہی کہا گیا وَلَمْ يَكُلَّهُ قُفُ وَنَحَر کوئی ہمت نہ کرے کوئی دعویٰ نہ کرے اس کی برابری کا کوئی دعویٰ نہ کرے اس کی ہمسہی کا کوئی دعویٰ نہ کرے اس کے قفو کا اب آئیے پیاری سورہ کریمہ کا ایک بار فرصت ترجمہ کرتے ہیں اے ہمارے حبیب آپ اعلان کر دو قُل اعلان کر دو ہوا وہ اللہ یقتہ ہے اللہ سمد ہے بے نیاز ہے سب اس کے محتاج وہ کسی کا محتاج نہیں لم یلد ولم یولد وہ نہ کسی کا باپ ہے ولم یولد نہ کسی کا بیٹا ہے ولم یکل لہو قفو انہاد کوئی اس کا ہمسر نہیں کوئی اس کا پیر نہیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين موسیقی